اسلام علیکم نمستے سسریہ کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خوشوں کے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ماہ باپ کا خیال کریں کیونکہ ماہ باپ ہے تو سبھی کچھ ہے میں ہوں تاریخ نیازی میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں مسکان خال امید ہے کہ آپ سب خیلی جیسے ہوں گے ابھی تک آپ نے سب ٹائٹ نہیں کیا ہے اور لائک نہیں کیا کمنٹس نہیں کیا ہے کمنٹ پر ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کس حوالے سے ہم ویڈیو بنائیں مزید کس ویڈیو پر ریکشن دیں آپ ضرور بتایا کریں اور بڑا شکریہ آپ کا کمنٹ کرتے ہیں آپ کا پیار ہے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے دارے تو دستو ویڈیو کا ٹائٹر ہندی میں ہے چینل کا نام ہے چینل کا نام ہے انڈین بلیویبل میڈیا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں سا بڑا شکریہ آپ کو پہلے بتا دوں میں جس کنفیوس کرنا چاہ رہا تھا میں جس کنفیوس کرنا چاہ رہا تھا آپ کو میں ٹرین نظام دکھا رہا تھا آپ کو کہ دیکھو کہ انڈیا نے کتنا ڈیویلپ کر لیا آپ خود کنفیوس ہو گئی ایک دیش آگے جب بڑھتا ہے ایک دیش وہ آگے بڑھتا اور نظر آتا ہے جب ایسے اس دیش کے پاس یہ مطلب ایرپورٹ ایسی آپ کے پاس یہ ایک اپشن بہت زیادہ اچھا لگا ہے دوسرا vip لاؤنٹ مطلب جو پریمیم لاؤنٹ ہا یوزلی ہم لوگا نے ایسا نہیں دیکھا اگر ہم لوگ دوسرے کنٹریز کی بھی بات کریں تو آئی ڈونٹ ٹھنک کہ جتنے تھوڑے بہت ہم لوگوں نے دیکھے وہاں پر بھی ہم لوگوں نے کوئی ایسا آپشن ابھی تک دیکھا تھا ویسے اگر ہم دو اس طرح کا ریلوے سٹیشن کے لیے بجٹ چاہیے پاکستان کے پاس کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے اور آپ کہہ رہے کہ اس طرح کا ریلوے سٹیشن ہونا چاہیے ان کے آپ ٹرینوں کے لگا رہے ہیں ان کی آپ بسوں کے لگا رہے ہیں اور وہ تو ان ٹرینوں سے آگے نکل گئے ہیں وہ الیکٹرک ٹرینز پہ آگے ہیں وہ اپنا بہت ٹکنالوجی ٹرینیں انہوں نے پتلے پہ جات کر دیئے بنا لیئے خرید لیئے چلا رہے ہیں عوام کے لیے پبلک بیس کے اوپر وہ بہت کام کر رہے ہیں بھئی ان کی کیا ہی بات ہے وہ کر رہے ہیں باہر والوں کے ساتھ لیول پہ آگے نا بھئی یہ سنتے تھے کہ وہ ٹیکنالوجی جیسے امریکہ میں چل رہی تھی بڑے بڑے ممالک میں چل رہی تھی بلکل ایسے یہ ہے مطلب آپ یہ دیکھیں ان کی ترقی کا لیول آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور نرندر موڈی ساپی یہ اس لیول کا سسٹم ہے وینڈنگ مشین سے لے کر ہر چیز در ہے بھائی ہر چیز در ہے باقی میں یار کمال کا تھا میں سچ بولوں مزا جائے ہندوستو دوستو پاکستان سے بھارت آیا پاکستانی ہندو یوباگ بھارتی ریلوے کے ایڈوانس انفرسٹرکچر کی گھنگان گا رہا ہے یہاں پر ہمارا کونسپٹ ہے کہ انڈیا بہت گریب ملک ہے آپ کا کیا کونسپٹ ہے گریب ملک ہے اور ایک گریب ملک کے پاس دنیا کا دوسرا بڑا ریلوے نظام ہے جو کہ دنیا میں بڑا ملک وہ تو پہلے بھی تھا یار انڈیا جو ریلوے نظام ہے پہلے بھی تقریبا میرے خواہد دوسرے کسی نمبر پر آتا ہے انڈیا کا جو ریلوے ریلوے کا نظام ہے پہلے بھی لیکن ابھی وہ جدید رنے بنا رہے ہیں میرے خیال سے میرے خیال سے یہ جو آپ نے ویڈیو دکھائی یہ میرے خیال سے بھی لانچ نہیں ہوئی یہ لانچ ہو گئی یہ بھائی چل رہی ہے یہ آج سے نہیں چل رہی 2005 سے چل رہی ہے بھائی روڈز کے اوپر گائز اب بھی تک کنفیوز نے یہ اب بھی تک کنفیوز ہے کہ بھائی انڈیا کی ہو ہی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی ابھی دیکھیں ہمارا ٹرین نظام کوئی بھی ایک ٹرین کے ساتھ کمبرزن کر سکتے نہیں ہمارا ٹرین نظام تو بلکل بھی اس سے پیچھے کافی پیچھے کافی پیچھے ویسے بہتر ہے اور ہی ٹرین ہماری بھی لہول کا اب دراصل حالی میں ایک پاکستانی ہندو یوبک جو کی بھارت کی ایوڈیا نگری میں پرابو شیہم کے دہشن کرنے کے لیے آیا ہے تو بھائی بھارتی بیکاس کو دیکھ کر پوری طرح سے اچمبے تھو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بھارتی ریلوے کی ہی بات کر لیں تو بھارتی ٹرین اتنی زیادہ سستی اور اتنی زیادہ موڈن ہے کہ جن میں بیٹنے کے بعد آپ کو اس رکشہ کو اور زیادہ کڑا کرنے کے لیے ایک بہت مہتبون قدم ہے اس ہندو لڑکی نے کہا کہ ابھی تک تو میں نے یہ سنا ہی تھا کہ بھارت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیجی سے پرگتی کر رہا ہے لیکن اب جب میں بھارت آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ باسطہ میں بھارت پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیجی سے پرگتی کر رہا ہے اور بھارت آج کی سمائے ایک بہت زیادہ ادبود دیش بن چکا ہے اتنا ہی نہیں اس لڑکے کا یہاں پر کہنا تھا کہ اگر بھارت اور پاکستان کے سممند اچھے ہو جاتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ پاکستان کی عام جنتہ کو ہوگا اور انت میں اس لڑکے نے کہا کہ اگر بھارت سے سیکھ لیتے ہوئے پاکستان کی سرکار بھی ایسا کچھ کرتی ہے تو یہ ہمارے بھابشی کے لیے ایک بہت مہتبون قدم ہوگا ہم مینفیکچرنگ کر رہی نہیں سکتے نہیں سر وہاں پہ میں نے دیکھا ہے میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں وہاں پہ الیکٹر ٹرینز آ چکی ہیں مثلا میرے لیے یہ حیرت والی بات ہے یہاں پہ الیکٹر ٹرینز کا کوئی کنسپٹ ابھی آ نہیں رہا بلکل نہیں آ سکتا ہے ہمارے پاس الیکٹرسٹی پوری نہیں ہے ہمارے ایک ڈیم ہے کئی سالوں سے وہ بنتا ہے کیونکہ ہمارے پاس فنینس اتنا نہیں ہے ہم ہفلی اگر پاکستان فنینچلی سٹیبل ہو تو سارا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ فیصل آباد کو پاکستان کا مینچسٹر کہا جاتا تھا یہ چیز ہے بکہ اس میں ساری انڈسٹری تھی ہر چیز وہاں ٹیکس ٹیل تھی ہر چیز وہاں مینفیکچرر ہو رہی تھی اب سارا کچھ ہی وہاں سے جو ہے موف کر گیا بنگلہ دیش میں اور دوسرے گنٹریز میں ٹیک ہے ہمارے پاس مینفیکچرنگ کے لیے وہ فسیلیٹیز نہیں ہے کہ کوئی مینفیکچرر آئے کچھ ملائے اچھا سار ایک سوال یہ ہے جو بیسک سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں انہیں جی سری کے سے ریلوے کے بارے میں نالیج ہے جو اینا آرٹومیٹک مشین سے آپ تکڑ بیڈو پھر جو یا کیا کیا خوشکس مطلب کتنا کمال ایک دیش آگے جب بڑھتا ہے نا ایک دیش وہ آگے بڑھتا و نظر آتا ہے جب ایسے اس دیش کے پاس یہ مطلب ٹرین سسٹم ائرپورٹ ایسی آپ کے پاس ٹرینز ہوں اس دیش کو دیکھ کر لگتا ہے کہ باقی یہ ڈیویلپٹ ہو رہا ہے وہ جو امیر دیش ہوتے نا جو ایوان دیش وہ پتہ کہتے ٹائم از ملنی ٹائم از ملنی یہ ٹائم کو بچانے کے لیے آٹھ ونٹر میں ٹائم کو بچانے کے لیے دیکھو کتے بڑھتا ہے آٹھ ونٹر میں ستارہ کلومیٹر گا چلو ناؤں کار دو چلو بیس ونٹ میں چونتیس کلومیٹر آنا جانا بیس ونٹ میں چونتیس کلومیٹر آنا جانا یہ ٹرین تھی جس کو ابھی تک بھارت یہ پولٹ کی طرح لگ رہی ہے ہم لوگ سوچتے ہیں ٹرین میں جائیں گے لیٹ پہنچیں گے اس سے اچھا بس میں جاؤ ایسی ٹرین میں ہوئی تو ہم بولیں گے پوری دنیا یہ ٹرین میں باتیں گے یہ آپ اندازہ لگاؤ یہ اس لیول کا سسٹم ہے وینڈنگ مشین سے لے کر ہار چیز ہو در ہے بہت اچھا لگا ہے اور میں سمٹائمز یہ چیزیں سوچا ہوں یہ جو ہے جو آس پاس کے شہر ہوتے ہیں لونگ ڈسٹنس میں تو چلے دوسری چلتے isot دوسری بہت شہری 티 یکی چین کے دوسری التي represented چیزیں ڈسٹنس بے کام denial ہم لوگ پیسے وگرہوں کیا پیسے ہے کہ وہ تو بیان بڑھیں گے بدل سے ایک ایک اپشن میں اچھی ایک ایک اپنے ایک اچھی اچھی لگا ہے تو دوسرے ایک بیئے اپنی پیشتر میں blev علاونا بھی ہم لوگوں کو لیکنjisی راستی میں Acts disconnect یہ اپنی پاکستانیوں نے دیکھا تو پاکستانی ہوگے حیران بہت ایک طرح نئے پاکستانی کرتے ہیں اس طرح کی یعنی ہمارے چینل پر بھی جیسے آتے ہیں تو میں نے افسر نوٹ کیا ہے کہ جب انہیں انڈیا کی ویڈیو دکھائیں انڈیا کی ریلوے دکھائیں تو انہیں ڈھک کر کے وہ انڈیا نہیں بولتے یعنی انہیں یقین ہی نہیں ہوتا ہم پاکستانیوں کو کہ انڈیا یہاں سے یہاں جا چکا ہے تو یہ یہ کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوگا لوگوں سے دکھائی جاتی ویڈیو تو پتے کیا کہتے ہیں دبائی ہوگا بینکک ہوگا سنگاپور ہوگا نہیں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے انڈیا بہت زیادہ کیونکہ وہ اپنی کاموں میں دھیان دے رہے ہیں اپنی حکومت جو ہے اپنے اپنی انڈیا کو دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کسے لڑھنا کسے کیا کرنا وہ سب اپنی جگہ ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ آگے بہت زیادہ آگے ہیں کہ میں خود دیکھتی ہوں تو میں خود بلکل پریشان ہو جاتی ہوں کہ واقعی ہی انڈیا ہے اتنا خوبصورت میں ان کو خود کہتے ہوں کہ چلتے ہم ہمیں تو جانا چاہیے ایسی جگہ کیونکہ اتنا زبردرس ہیں اچھا خوبصورت اور ترقی بھی اور ترقی اور سفائی الگ ہر چیز اتنا کہ یہ بلکل سوچوں میں گم ہو گئی ہوں کہ مجھے جانا چاہیے باقی ہے تم بہت ترقی ہوئی ہے تو بہت ترقی ہو گئی ہے زبردرس میں تو کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی کیا ایسا ہے تو یعنی نیو سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کے لئے حیران کنبا نہیں پاکستان میں بھی کوئی چیز خراب ہے یا کوئی جگہ اچھی نہیں ہے تو ان کو چاہیں کہ فوراں ان کو بہتر کریں تو ہاتھ کے ہاتھ بہتر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ابھی بوجھ نہیں ہوتا پھر لوڈ بھی نہیں ہوتا ان کے پر ابھی بھی یہ دیکھیں ہیں میں دیکھ کے خود پریشان ہو جاری ہوں سکتا ہے ہے مجھے جگہ نہیں چھوڑنی مجھے جانا ہے تاکہ میں بھی بھائی آپ لوگ بنائیں گے تو ہمیں ضرور آئیں گے اور وہاں کے ٹرین کو محبت آپ لوگ دیتے ہیں ہمیں اور کامنٹس وغیرہ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہیں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ہمیں شوق ہوتا ہے جنون ہوتا ہے کہ ہم اور ویڈیو بنائے اچھی سے تو دوارہ کس کے اوڈر کے ساتھ سے ملتاعت کرتے ہیں جب تک بھی بھی بہت اچھا لگتا ہے